اسلام علیکم رمضان میں کچن میں وقت بچانے کی ٹپس اپنے کچن اور اپنے فریج کو اچھی طرح صاف کریں مہینے کے کھانے کے زخیرہ کے لیے جگہ چھوڑنے کے لیے تمام ناپسندیدہ چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کریں پورے ہفتے کے کھانے کے لیے مختلف اجزاء تیار کریں اس سے آپ دن پہ دن آخری مراحل تیہ کریں گے مثال کے طور پر اپنے فریج میں پیاز لہسن اور ٹیمارٹر کی چھٹنی اچھی خاصے مقدار میں تیار کریں کچھ گھریل و مشروبات تیار کریں اور انہیں فریج میں سٹور کر لیں خریداری کی فہرست بنائیں آپ کو مہینے کے لیے درکار ہر چیز کو فہرست میں لکھیں اور یہ سب ایک یا دو بر خریدیں مگر پیسہ ضائع مت کریں پورے مہینے کا راشن خریدیں لیکن اسے زیادہ نہ کریں اور ضرورت کے مطابق پھل اور سبزیاں خریدہ کریں گھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اجزاء جیسے گوشت، چاول، پاستہ، آنٹہ، دال، تیل، مسالے کا زخیرہ کریں گوشت کی اقسام اور ہر قسم کا گوشت جیسے مرگی، گائیں، بکری وغیرہ کی مقدار کی فہرست بنائیں جن کی آپ کو کھانا پکانے کی ضرورت ہو انہیں خریدنے کے بعد ہر چیز کو صاف کر کے اور لیبل لگائیں گوشت اور چکن کو دھو کر مسالہ لگا لیں اپنی ترجیحات تیہ کریں، اپنے روزانہ کی منصوبہ بندی کو بنیادی کاموں سے شروع کریں اور اس کے بعد کم اہم کام کریں ایک چیک لسٹ بنائیں، اس فہرست میں بنیادی فرائز کے ساتھ ساتھ اضافی سرگریبیاں بھی شامل کریں اگر آپ بہت زیادہ یا بہت کم کام کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ ایک الٹ کا کام کرے گا وقت سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا کھانا پکانا چاہتے ہیں انہیں کلنڈر پر نوٹ کریں اور ان کھانوں کی تیاری پر قائم رہیں ضروری اشیاء کو علماریوں اور شیلفوں میں رکھیں جو آپ کے لیے ضروری ہو تاکہ مقصوص اجزاء کے لیے گھوماوں پھراؤں کو روکا جا سکے اگر آپ رمضان میں وقت بچانا چاہتے ہیں تو وقت سے پہلے کچھ پکوان تیار کریں اور انہیں فریز کریں اس سے وقت کی بچت ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے اپنے آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کی فہرستوں سے مغلوب نہ کریں جو آپ کو روزانہ افطار پر تیار کرنا چاہیے بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھانا گزائیت سے بھرپور ہو اور اس میں تمام ضروری اناثر ہو کھانے کو کبھی بھی کوڑے میں نہ پھیکیں کوشش کریں کہ جو بچا ہوا ہے اسے دوسرے برطانوں میں استعمال کریں یا گریبوں کو دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور دودھ اور اس کے بعد حلقے کھانے سے افطار کرتے تھے تاکہ کھانے کی مقدار کو منظم کیا جا سکے ساتگی سے کھاؤ سوپ پیئیں میٹھے کے لیے پھل کھائیں یہ آپ کے جسم کے لیے صحت مند ہے اور آپ کے کچن کا وقت بھی کم کرتا ہے کھانا پکاتے وقت کچن کو ساتھ ساتھ صاف کریں رمضان المبارک کے دوران صفائی سترائی بہت مشکل ہو جاتی ہے اپنی ملاقاتوں کا شیڈیول بنائیں گیر ضروری باہر جانے سے گریس کریں اور اگر ہو سکے تو مقررہ اوقات تیہ کر لیں اپنے گھر والوں اور دوستوں پر واضح کر دیں کہ رمضان آپ کے لیے بہت خاص وقت ہے اور آپ باہر نکلنے کے بجائے نمازوں اور متعلقہ سرگرمیوں کو زیادہ وقت دیں گے خاندانی ملاقاتوں کے لیے وقت سے پہلے تیاری کریں مہمانوں کو افطار پر مدو کرنا سواب کی بات ہے سادہ کھانا پکائیں جس میں زیادہ وقت یا محنت کی ضرورت نہیں ہو اگر ممکن ہو تو دورے سے ایک دن پہلے یا کچھ زیادہ دیر پہلے پکوان تیار کر لیں اگر ممکن ہو تو برطن تیار کرنے اٹھانے دھونے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی سے رابطہ کریں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں بھی آپ کی مدد کرنے دیں صحت مند کھانا آپ کو کام کرنے دعا کرنے اور اپنے تمام فرائز انجام دینے کی توانائی فرہام کرے گا زیادہ سے زیادہ چکنائی والے جنگ فوڈ اور کھانے سے پرہیز کریں اس قسم کے خوراک صحت کے لیے نقصان دے ہونے کے علاوہ آپ کو زیادہ نیند اور سزد بنا دے گی کچھ آرام کریں اور پورا مہینہ اسی رفتار سے مکمل کرنے کے لیے آپ کے لیے اچھی اور سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں